ہیلو ڈیئر فرنڈز می نیم ڈاکٹر آئیشہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مختلف سیشنز میں پیشنٹس کے لیے مختلف ڈیزیزز اور ان سے متلکہ علاج آپ لوگوں کے لیے لاتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کس قسم کی بیماریوں کا دوران حمل سامنا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان سے پرہیز یا احتیاط کر سکتے ہیں آج کا ٹاپک بھی اس میں سے ایک ہے کہ دوران حمل ہونے والی شوگر کیا کسی without medicine with diet آپ اس کو control کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو normal sugar levels ہیں دورانے حمل وہ کچھ randomly میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ حاملہ عورت کی شوگر خالی پیٹ 100 سے اوپر نہ ہو اور بھرے پیٹ 110 یا 120 سے اکسیڈ نہ ہو یعنی 110 یا 120 سے اوپر نہ جائے تھرڈ ایمپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ HbA1c ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے پچھلے تین مہینوں کی شوگر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آیا پیشنٹ ڈائیبیٹک ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ بات اور بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ مدر ڈائیبیٹک ہو ہو سکتا ہے اس کو دورانے حمل شوگر جو ہے وہ حمل کی وجہ سے ہو گئی ہو اس میں سب سے ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دورانے حمل بعض خواتین کو جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ بعض بچیاں جو ہیں جو پہلے ان کو کچھ چیزیں کھانے میں پسند نہیں ہوتی وہ دورانے حمل بہت زیادہ کھانے لگتی ہیں اور جو چیزیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں وہ بعض وقت دورانے حمل نہیں کھا سکتی ہیں شوگر ایک واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ساری بچیاں پریفر کر رہی ہوتی ہیں ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے میٹھا کھانا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس میں بیکری پروڈکٹس ہیں جس میں جو ہے میٹھا ہے تمام طرح کا میٹھا ہے یعنی کہ جس میں کیک ہیں پیسٹریز ہیں بسکٹس ہیں ایون کچھ اس میں جو ہے جتنی سمودیز ہیں اور یہ میٹھائیاں ہیں یہ چیزیں نہ لیں اور فروٹس میں جو ہے آم جو ہے اس کا استعمال کم کریں جیسے آج کل سیزن ہے آم کا اس کے علاوہ خجور کا استعمال کم کریں کیلے کم لیں اور یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جس میں جو میٹھا ہے جیسے آم طور پر ہمارے ہاں کسٹرٹ وغیرہ بنتے ہیں اس سے بھی پرہیز کریں کیونکہ جب آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں بچے کے گرد پانی زیادہ ہو جاتا ہے آلٹرسانڈ پر ڈائیگنوز بھی پیشنٹ اسی طرح سے شوگر کا ہو جاتا ہے کہ بچے کے گرد پانی زیادہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں فرسٹ اوپال یہی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مدر ڈائیبیٹک کو ڈائیبیٹک مدرز کے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کا سائز زیادہ ہوتا ہے وہ وزن میں زیادہ ہوتے ہیں اور ڈائیبیٹک مدرز کے عام طور پر بڑے آپریشنز میں سیزیرین سیکشن میں آسانی سے لینڈ ہو جاتی ہیں سو ڈیر لیڈیز جو مجھے سن رہی ہیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ میٹھے کا استعمال نہیں کرنا کوشش کریں کہ آپ انڈا لیں آپ اس کے علاوہ سبزیاں لیں ہر طرح کی سبزی آپ کو کھانے کی اجازت ہے اگر آپ فروٹس بھی لینا چاہتی ہیں تو اس میں وہ فروٹس جو بہت میٹھے ہیں کم لیں اور اس کے علاوہ میٹ میں آپ چکن لے سکتی ہیں فش لے سکتی ہیں اور جو گوشت آپ کو چھوٹا یا بڑا متن بیف میں سے جو پسند ہے وہ بھی لے سکتی ہیں سو ڈیر لیڈیز ٹرائی تو فالو دیز انسٹرکشنز تاکہ آپ لوگوں کے شوگر لیولز نومل رہیں تھینکیو ویری مچ بی بلیس بی سیف اللہ حافظ